بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس میں ہوں میرزا زبیر یوسف آپ کا فیزک ٹیچر آج ہم انٹر پارٹ ون فیزک کا چپٹر فور ورک انڈ انرجی کا ٹاپک 4.3 کریں گے جو کہ ہاں ورڈ ڈان بائی گریوٹیشنل فیلڈ اس سے قبل ہم نے دو ٹاپکس کیے 4.1 ورڈ ڈان بائی کانسٹنٹ فورس اور 4.2 ورڈ ڈان بائی ویری ایبل فورس اب ویری ایبل فورس والا ٹاپک ایک لانگ کوئیسن ہے اسی طرح گریوٹیشنل فیلڈ والا ٹاپک اس چپٹر کا سب سے امپورٹن ٹاپک ہے جو بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے ایکزامز میں اب ان دو ٹاپکس کو کرنے کے بعد ہمیں یہ بات تو کلیر ہوگی کہ فیزک کی ڈیفینیشن کے مطابق ورک دو فیزیکل کونٹیٹیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے نمبر ون is فورس اور نمبر ٹو is ڈسپلیسمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ورک فورس کی ٹائپ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے فورس کی ڈیر ساری ٹائپس ہوتی ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں تو میجر اس کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں نمبر ون is کنٹیکٹ فورس سٹارٹ کرتے ہیں جی پہلے کنٹیکٹ فورس سے کنٹیکٹ فورس ایسے فورس ہوتے ہیں جب باڈی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں تو تب جو فورس لاغ رہا ہوتا ہے باڈیز کے درمیان that is known as the کنٹیکٹ فورس فار ایسیمپل اپلائیڈ فورس سپرنگ فورس ڈریک فورس فرکشنل فورس اور نارمل فورس اس کے برعکس جو نان کنٹیکٹ فورس ہیں نام سے ہی ہمیں پتا چاہ رہا ہے کہ باڈیز نے آپس میں جڑنا نہیں ہے نان کنٹیکٹ جڑے بغیر ہی ایک فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر فورس لگانا ہے ایسا ہو سکتا ہے بلکل اگر ہم مگنیٹک فورس کی بات کریں تو ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم دو میگنٹس کو جن کی پولیارٹی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے کے پاس لائیں گے وہ ایک دوسرے کو فوراں سے اٹریٹ کرتے ہیں جبکہ اگر سیم پولیارٹی والے ہم دو میگنٹ ایک دوسرے کے پاس لائیں گے تو وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں اسی طرح جو الیکٹری فورس اگر ہم دو سیم چارجز کو ایک دوسرے کے پاس لائیں گے تو وہ ایک فاصلے سے ہی ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے اور اپوزٹ چارجز کو اگر ایک دوسرے کے پاس رکھیں گے تو وہ ایک دوسرے کو اٹریٹ کرتے ہیں جس کو آج ہم نے ڈیٹیل سے سٹیڈی کرنا ہے اب گریوٹیشنل فورس کے لیے ہمارے پاس ایک گریوٹیشنل لا ہے جس کو نیوٹن گریوٹیشنل لا بھی کہا جاتا ہے اس فرمولا کے اکارڈنگ جو گریوٹیشنل فورس ہوتا ہے وہ دو بارڈیز کے میس کی پروڈکٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اور نمبر ٹو ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اگر میں اس مارکر کی بات کروں جس کا ایک میس ہے اور میرا بھی ایک میس ہے تو اس مارکر کو میری طرف اٹریکٹ ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دس فرمولا لیکن جیسی میں اس مارکر کو چھوڑتا ہوں تو یہ مارکر نیچے موو کر جاتا ہے کیوں نیچے موو کیا؟ بیکوز نیچے زمین ہے زمین کا میس میرے میس کی نسبت بہت زیادہ ہے ہم بات کر رہے ہیں پروڈکٹ کی تو جو پروڈکٹ ہوگی میسز کی وہ زمین کے کیس میں اور مارکر کے کیس میں وہ بہت زیادہ ہوگی بنسبت میرے اور مارکر کے کیس میں اس وجہ سے جو مارکر ہوتا ہے وہ نیچے کو موو کر جاتا ہے دیو ٹو گریویٹیشنل فوس بیٹوین ڈیٹ مارکر اینڈ ارث اچھا کیا زمین ہمیشہ اس مارکر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے مطلب اگر میں نے اس کو یہاں پر رکھا ہوا اور اس کو اٹھا کہ اگر میں چاند پر لے جوں مارکر پر لے جوں کیا وہاں سے بھی زمین اس مارکر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی زمین کے گرد ایک خاص ریجن ایک سپیس ہوتی ہے جس میں یہ باڈیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہے فورس لگا سکتا ہے اس ریجن کو ہم کہتے ہیں گریویٹیشنل فیل جیسا کہ آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میس جب تک اس ارث کی گریویٹیشنل فیل لائن سے دور ہوگا تو زمین اس کو اپنی طرف نہیں کھین سکتی جیسے ہی اس کو ہم اس میس کو موو کروا کے ارث کی گریویٹیشنل فیل کی طرف لائیں گے تو زمین فوراں سے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لے گی اب یہاں پر میں نے ایک دیفنیشن لکھیا جی کنزرویٹیو فیل کی بلکہ ایک نہیں دو دیفنیشن لکھی ہوئی ہیں ہمارے پاس جو گریویٹیشنل فیل ہوتی ہے یہ کنزرویٹیو فیل ہوتی ہے یہ جو دیفنیشن ہے یہ اس ٹاپک کے بالکل لاسٹ میں لکھی ہوئی ہیں اور بچی اکثر اس کو لکھنا بول جاتے ہیں جس کے ویسے ان کے نمبر بھی کٹ جاتے ہیں تو اس لئے اس کو میں نے یہاں پر سٹارٹ میں ہی لکھ دیا ہے اب یہ جو دیفنیشن ہے اس کو ہم نے اس پورے لانگ کوئیسن کے اندر پروف کرنا کہ ایسی فیل جس میں ہم باڈی پر ورک کریں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروائیں فورس لگا کے تو وہ کیا جو ورک ہوگا اس پات کے اوپر نہیں کرے گا جس میں ہم نے باڈی کو موو کروائے تو ایسی فیل کیا کہلائے گی تو اس طرح سے پڑھ کے ہم اس کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم یہ پورا لانگ کوئیسن پروف نہیں کر لیتے اسی طرح جو سیکنڈ پوائنٹ ہے تو اس کو بھی ہم لاسٹ میں دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی اس ٹاپک ایکسپلینیشن سے اگر آپ یہ انیمیٹیڈ ڈائیگرام دیکھیں تو اس میں ہمارے پر سے ایک ریڈ کلر کے بال ہے جس کو ہم پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف موو کروانا چاہتے ہیں پوائنٹ اے زمین پر ہے اور پوائنٹ بی ایک خاص ہائٹ ایج پر موجود ہے اور ہمارے پر تین ڈیفرنٹ پاس ہیں جو پاتھ ون ہے اس میں ہم اس بال کو پہلے موو کروائیں گے فرام پوائنٹ اے ٹو ڈی ہوریزنٹلی اور پھر ڈی ٹو بی ورٹیکلی جبکہ پاتھ ٹو کے اندر ہم اس بال کو اے سے سی کی طرف موو کرائیں گے اس طرح ورٹیکلی اور پھر سی سے بھی ہوریزنٹلی اور جو پاتھ تھری ہے اس میں ہم ڈائریکٹ اے سے بی کی طرف باڈی کو موو کروائیں گے جس لائک سپائیڈر میں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ایکسپلینیشن سے یہی باتیں جو بھی آپ کو میں نے بتائی کہ ہم نے ایک باڈی کو گریوٹیشنل فیل میں ایک ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن تک لے کے جانا ہے لیکن ایک سے زیادہ رستوں سے ہوتے ہوئے اور اس پورے رستے پر ہم نے جو فورس کنسیڈر کرنا ہے جو باڈی پر لاغ رہا ہوگا جو اس کے ویٹ اور ایم جی کے ایکول ہوگا اپلائیڈ فورس کی بات نہیں کرنی جو آپ لگا کے باڈی کو موو کروائے ہیں ہم نے یہاں پر گریوٹیشنل فورس کی بات کرنی ہے اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں جی جو کہ ہے تو اس پاتھ کی ورک کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے نمبر ونیز ایڈی اور نمبر ٹویز ڈی بی تو ورک ایڈی بی اس ایکول ٹو ورک ایڈی پلس ورک ڈی بی اب ورک کا فرمولا ہم نے پڑھا ہے ایف ڈی کاؤس ٹیٹا فورس ڈسپلیسمنٹ ملٹی پلائی بائی کاؤس ٹیٹا تو فورس ہمارے پاس ایم جی آگیا ہے ڈسپلیسمنٹ اے سے دی ہمارے پاس ایڈی ڈسپلیسمنٹ آگئی اور ٹیٹا ہمارے پاس اس طرح کاؤس ٹیٹا آگیا نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے پلس ڈی بی جو کہ یہاں سے یہاں تک ہے اگر آپ نوٹ کریں ہمارے پاس یہ جو ورٹیکل ڈسٹنس ہے یہ ایچ کے ایکول ہے یہ اے سے سی والا ڈسٹنس بھی ایچ کے ایکول ہے اچھا جی تو یہاں پر ڈی بی اور ساتھ کاؤس ٹیٹا آگیا ایم جی ڈیو تو گریفٹیشنل فورس اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں اس میں ویلوز پٹ کرتے ہیں اینگل ٹیٹا ہی تو اگر آپ نوٹ کریں جب ہم اے سے ڈی کی طرف جاتے ہیں ہماری ڈسپلیسمنٹ اس طرح سے ہوریزنٹل ہے لیکن جو گریفٹیشنل فورس لاغ رہا ہے وہ کدھر کو لاغ رہا ہے نیچے کو تو ڈسپلیسمنٹ اور فورس کے درمیان جو اینگل بان رہا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ورک ہوگی یہاں سے یہاں موو کرتے ہوئے وہ زیرو کے اکول ہوگی جبکہ ہم ڈی بی کی بات کریں زمین سے ازر اوپر اس پوائنٹ بی کی طرف تو ہماری ڈسپلیسمنٹ اوپر کو ہے لیکن گریفٹیشنل فورس نیچے کو لاغ رہا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے انٹی پیرلل ہو جائیں گے اور کاز ہمارے پاس وان ایٹی ڈگری آئے گا اور کاز وان ایٹی ڈگری برابر ہوتا ہے مائنس وان کے تو یہاں پر ہم نے ڈی بی کی جگہ ایچ پوٹ کر دیا اور ٹیٹا کی جگہ وان ایٹی تو یہاں کاز وان ایٹی ہمارے پاس مائنس وان نام سے دے گا فائنل جو ہمارے پاس ورک ہوگی و ای ڈی بی that will be equal to مائنس ایم جی ایچ اس کو ہم نے ایکویشن وان کا نام دے دیا اب چلتے ہیں جی پاتھ ٹو کی طرف جس میں ہم نے بارڈی کو اے سے سی اور سی سے بی کی طرف موو کروانا ہے تو اگر آپ دیکھیں یہاں بھی ہم نے اس ورک اے سی بی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ورک اے سی پلس ورک سی بی تو ورک اے سی میں اسی طرح ہمارے پاس ایم جی اے سی کاز ٹیٹا اور ورک سی بی میں ہمارے پاس ایم جی سی بی کاز ٹیٹا ویلی سپوٹ کر دیتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو جب ہم موو کرتے ہیں اے سے سی کی طرف تو ہمارے پاس جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ اوپر کی طرف کو ہے لیکن گریوٹیشنل فورس ہمارے پر نیچے کو ہے تو یہاں بھی اینگل ہمارے پاس کتنا بان رہا جی وان ایٹی ڈگری جو کہ یہاں پر میں نے پوٹ کیا ہوا ہے لیکن جب ہم موو کرتے ہیں سی سے بی کی طرف تو ڈسپلیسمنٹ کی ہمارے پر یہ ڈائریکشن ہے لیکن گریوٹیشنل فورس ہمیشہ نیچے کوئی لگے گا اس وجہ سے یہاں بھی اینگل ہمارے پاس کتنا ہوگا نائنٹی ڈگری اور یہاں پر کاؤز نائنٹی میں نے پوٹ کر دیا کاؤز نائنٹی is equal to zero that's why work in case of سی بی اس case میں ہمارے پر جو work ہوگی وہ zero ہو جائے گی اور جو یہ case ہے اے سے سی والا اس میں ہمارے پر negative work ہو جائے گی and that is equal to minus ایس ایم جی ایچ اچھا ہی نیسٹ ہمارے پاس path 3 ہے جس میں ہم a سے b پر direct move کر رہے ہیں along a curve path یہ case پہلے دو cases کی نسبت تھوڑا سا complicated ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جی اس پورے path کو چھوٹے چھوٹے horizontal اور vertical steps میں divide کر دینا ہے divide the path a b جو کہ curve 1 ہے into series of horizontal and vertical steps اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جو red color کا آپ کے path پاس اس کو میں نے یہاں پر draw کیا اور اس میں میں نے یہ steps draw کر دی horizontal step vertical horizontal vertical تو یہ steps آپ کے پاس بالکل اس طریقے سے جو horizontal ہے وہ بالکل ایسے ہو اور vertical بالکل اس طرح سے ہونا چاہیے تو ہمارے پاس جو total work ہوگی a سے b تک انہی دو steps کے اوپر depend کر رہے ہوگی work done along horizontal steps ہوتے ہیں اس میں ہم اس طرح سے move کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو force ہے وہ ہمیشہ نیچے کو لگے گا اور angle کیا بنے گا 90 degree تو horizontal steps کے case میں ہمارے پاس work zero ہوگی یہاں پر آپ نے بتا دینا work done along horizontal steps is zero because angle between mg gravitational force and dx is یہاں پر یہ work آپ کے پاس ہے یہ کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی پیچھے آپ کے پاس رہ گی vertical steps work تو ہم ہر step work کو جمع کرتے جائیں گے پہلا آپ پاس vertical step آگیا that is the del y1 یہ del y2 اب ان تمام steps کی work ساتھ آپ دیکھیں میں منس to minus 1 that is minus mg del y1 minus mg del y2 minus dot dot اسی طرح last میں n تک move کریں یہاں سے ہمارے پاس minus mg کا common آجاتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں تو اگر آپ note کریں total work from a to b وہ کس کے برابر ہوگی word done along vertical steps اب یہ جو آپ کے پر del y1 del y2 یہ کہا جی جو vertical steps ہیں ان کی displacement ہے تو اگر میں ان تمام vertical steps displacement کو جمع کرتا جاؤ تو میرے پاس یہ جو height ہے اس کے equal answer آنا چاہیے تو یہاں پر میں اس کی جگہ کیا لکھ دوں گا ان سار steps کا جو sum ہو گئے that is equal to small h اور یہاں پر final جو آپ کے پاس equation 3 آئے گی that is equal to minus mgh to اگر آپ note کریں ہمارے پاس path 1 کی work that is minus mgh path 2 work minus mgh path 3 work minus mgh ہم نے 3 different رستے استعمال کیے باڈی کو A سے B position پر لے کے جانے کے لئے لیکن work ہمیشہ ہمارے پاس کیا رہی ہے minus mgh تو کیا یہ والی بات prove نہیں ہو رہی the feeling which work done on body does not depend on path follow مطلب یہ کہ ہم نے کتنے تین رستے چونے work ہمیشہ سیم ہاری zero ہوگی تو ان تین ایکویشن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے تو سٹوڈن فائنلی آپ نے کنکلویجن کی ہیڈنگ لیکھ کر بتا دینا ہے کہ زمین کی گریویٹیشن فیل میں کیا ہوا work اس کے پاس پر نہیں کرتا مطلب کہ جو work تھی وہ تین رستوں کی ہمارے پاس سیم آج تھے اور بعض اوقات لانگ کو ایسی طرح سے پوچھا جاتا ہے تو یہ پہلی چیز ہم نے جو کنسروریٹی فیل کی دیفنیشن میں تھی وہ پروف کر لی کہ ارث ہمارے پاس جو ارث کی گریویٹیشن فیل ہے نیسٹ ہمارے پاس ہے لانگ کلوز پات کیونکہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ ڈیفنیشن بک میں مجودہ کنسروریٹی فیل کی دا فیل ان ویچ ور دن ان کلوز پات ہے زیرو اب اس چیز کو پروف کر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کلوز پات ہے اس میں ور کنسیڈر کی ہے لیکن اس میں پہلے اے سے سی کی طرف جائیں گے سی سے b b d d a close پات ہونا چاہیے لازمی نہیں کہ یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے a d b c اور a اس طرح بھی آپ کہہ سکتے a d d b b a بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے تو کوئی بھی close پات ہونا چاہیے ہم نے پروف کرنا ہے کہ اس میں جو ورک ہے close پات میں وہ zero ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں w ac یہاں سے یہاں تک work that is equal to minus mg c b work 0 b d work plus mgh کیوں کیونکہ اوپر سے نیچے جائیں گے displacement بھی نیچے کا force بھی نیچے اور zero ڈگری equal to plus one اس وجہ سے آپ کے پاس جو work ہو گی b سے d that will be equal to plus mgh اور d سے a that is zero تو ان کو simplify کریں minus mgh plus mgh تو آپ کے پاس final work ہو گی that will be equal to zero تو اب یہاں پر کہہ سکتے word done along close path is conservative and non conservative field forces کا ذکر کیا گیا ہے تو students امید ہے آپ کو سمجھا گی ہوگی پھر بھی اگر کوئی point آپ کو clear نہیں ہوا تو آپ نیچے comments میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ